موسیقی تو اس رائے کے اوپر مختلف جو سوالات ہیں وہ سامنے آتے رہتے ہیں چند میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا پہلا سوال اس میں یہ ہے کہ جس وقت قرآن مجید کی آیت نے کہا تو اب یہ جو حسر کا اسلوب ہے کہ آپ کے مطابق دو ہی کنڈیشنز ہیں سوال یہ کیا گیا ہے کہ یہ حسر کا اسلوب تو قرآن مجید میں اور جگہوں پر بھی آتا ہے اس طرح انما حرم المیتتا تو وہاں پر آپ جو بھی خبائص ہیں اس سب کی فہرست کو اس میں شامل کرتے ہیں اگرچہ وہاں بھی حسر موجود ہے تو یہ جو حسر یہاں پر ایک چیز کو سپیسیفائٹ کر دیا گیا ہے یہ آپ کے نزدیک ان دو ہی صورتوں میں ہے یا اس کے علاوہ کسی اور صورت کا بھی امکانیاں باقی ہیں یہ بڑی سادہ بات ہے کہ اگر کسی جگہ حسر کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے تو وہ حسری کا اسلوب ہوگا جیسے قرآن مجید نے یہ بتایا کہ حرام صرف یہ چیزیں کی گئی ہیں اس سے پہلے اوپر اگر آپ دیکھیں سورہ عراف میں تو یہ واضح کر دیا کہ یہ کس دائرے کی حرمتیں ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں وہاں یہ بیان کیا ہے کہ جہاں تک کھانے پینے کی چیزوں کا تعلق ہے ان میں تو طیبات ہی حلال ہیں آپ صورہ عراف کی ان آیات کو دیکھئے جن میں وہ پانچ چیزیں بیان کی گئی ہیں اس سے اوپر یہ بیان کیا گیا ہے کہ طیبات تمہارے لئے حلال ہیں زینت کی چیزیں بھی حلال ہیں اور طیبات بھی حلال ہیں تو اب جب اس کے بعد یہ بات کہی گئی تو گویا خود سیاک نے واضح کر دیا کہ یہاں جو حصر ہے اس میں وہ کھانے پینے کی یا خورو نوش کی چیزیں زیر بیس ہی نہیں یہ واضح ہو گیا اسی طریقے سے جب تین چار جگہوں پر قرآن مجید نے بتایا کہ یہی چار چیزیں تم پر حرام کی گئیں گے کھانے پینے کی چیزوں میں وہاں پر بھی ان نمہ ہے یعنی اللہ تعالی نے تمہارے لئے میتہ حرام کیا ہے مردار حرام کیا ہے تمہارے اوپر خون حرام کیا ہے تمہارے اوپر سور کا گوشت حرام کیا ہے یا غیر اللہ کے نام کا زبیہ حرام کیا ہے یہ بات سورہ نحل میں بیان ہوئی سورہ انام میں بیان ہوئی تو جہاں جہاں بھی یہ بیان ہوئی سورہ بکرہ میں بیان ہوئی تو وہاں پر حسر کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے لیکن آپ انہی آیات کو دیکھیں وہ شروع یہاں سے ہوتی ہیں کہ یہ جو حلال طیب چیزیں تمہارے لئے اللہ نے پیدا کی ان کو کھاؤ تو گویا حلال اور طیب چیزیں یہ پہلے بیان کر دی گئی اسی وجہ سے میں نے خور و نوش کے باب میں یہ توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں کہا کہ یہ چار چیزیں میں نے حرام کی ہیں اور بات یہاں سے شروع کی ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائص حرام ہیں اس کے بعد یہ حسر آیا ہے تو گویا کلام کے اندر ہی اس حسر میں جو صورتحال ہے یا اس حسر کا جس صورتحال سے تعلق ہے اس کو بیان کر دیا گیا ہے تو یہ جہاں بیان کر دیا جائے گا وہاں اس کو سیاق سے سباق سے سمجھا جائے گا جہاں یہ بیان نہیں ہوا وہاں باہر سے یہ چیز داخل نہیں کی جا سکتی تو یہاں بھی بتانا چاہیے کہ کیا چیز بیان ہوئی ہے یعنی وہ قیدی ہیں پکڑ لیے گئے ہیں وہ تو پہلے بیان ہو گیا یعنی یہ کہا نا کہ جس وقت تم اچھی طرح خون بہا لو جنگ اپنے کمال کو پہن جائے فشد الوساق اس کے بعد ان کو قیدیوں کے طور پر باندھ لو تو قیدی ہو گئے اب قیدی ہو گئے تو کیا کرنا ہے ان کے ساتھ بعد میں تو دو صورتیں بیان کر دی گئیں امم مننم بادو و امم فدہ یا تم ان کو احسان کے طور پر چھوڑ دوگے یا فدیہ لے کے چھوڑ دوگے یعنی جب تک وہ قیدی ہیں قیدی رہیں گے اگر چھوڑنے کا موقع آتا ہے تو یہ دو صورتیں ہوں گی ان کے سوا کوئی تیسری صورت تم اختیار نہیں کر سکتے یعنی اس میں خاص طور پر جن صورتوں کی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہ تم کسی قیدی کو قتل کر دو یا کسی قیدی کو غلام بنا لو تو یہ بات ہے کہی گئی ہے اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اس میں فلان چیز کا استثناء موجود ہے یا یہ حسر اس سے متعلق نہیں ہے تو اس کو کلام کے اندر ہی سے اس کی دلیل دینی ہوگی تو ہر جگہ ہمارا جو طریقہ ہے قرآن مجید کی تعبیر تفسیر کا وہ یہ ہے کہ آپ جب قرآن مجید کے بارے میں کوئی بات کریں گے تو سب سے پہلے لفظ زیرے بیس آئے گا اب انما یہاں لفظ ہے یہ حسر پر دلالت کے لیے آتا ہے اس کے بعد کیا ہے جملے کی تعلیف زیرے بیس آئے گی یا اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس طرح کا کوئی حسر کا لفظ تو نہیں آیا لیکن جملے کی تعلیف حسر کے اسلوب پر ہے یعنی دوئی کنڈیشن بتا دیم امم مننم بادو و امم فدہ پھر یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا ظاہر ہے کہ یہ آپ کی اردو زبان میں بھی حسری کا اسلوب ہے تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جملے کو دیکھیں اس کی تعلیف کو دیکھیں تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کے سیاق سباق کانٹیکسٹ کو دیکھیں کوئی عرف ہے تو اس کو دیکھیں کوئی اقلی تقاضی ہے تو اس کو دیکھیں تو یہ چیزیں ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے میں نے اپنی کتاب میزان میں تو اس کو یہاں بالاجمال بیان کیا ہے لیکن اگر آپ تبین کی بحث میری کتاب برہان میں دیکھیں گے تو وہاں بہت تفصیل کے ساتھ میں نے یہ بتایا ہے کہ جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے ان الفاظ میں یہ چیز مستثنہ ہے یا یہ الفاظ اس کو شامل نہیں ہے تو آپ کو دلیل کس طرح دینی ہے یعنی بتانا ہوگا کہ لفظ اپنے عرف کے لحاظ سے اس کا تقاضی کرتا ہے جملہ اپنی تعلیف کے لحاظ سے اس کا تقاضی کرتا ہے کوئی اقلی اقتضاء ہے جس کی بنیاد پر یہ ماننا ضروری ہے سیاک و سباک میں اس کیلئے تعین کر دی گئی ہے جیسے میں نے آپ سیرز کیا کہ میں نے اگر اس پہ کہ تمہارے پروردگار نے خون کو اور فلان کو اور فلان کو حرام کیا ہے خون و نوش میں حسر کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ حسر ان چیزوں سے متعلق ہے جو لوگ طیبات خیال کر کے کھا سکتے تھے دوسرے لفظوں میں کہیے مشتبیہات سے متعلق ہے یعنی یہ بات اگر کہی ہے تو اس سے پہلے اس بات سے استضلال کیا ہے کہ آیت شروعی یہاں سے ہو رہی ہے کہ حلال طیب چیزیں کھاؤ یعنی خبائص تمہارے لئے حلال نہیں ہے تو یہ بات کیونکہ بیان کر دی گئی ہے تو اس لئے اب اس حسر کا پہلو کیا ہوگا اس کو سیاک سے ہم سمجھ لیں گے تو یہ طریقہ ہوتا ہے یہ طریقہ کوئی صاحب علم اختیار کر سکتا ہے یعنی اس میں نہ کسی کے اوپر تاریز کی ضرورت ہے نہ تنس کی ضرورت ہے نہ اس میں خامخواہ آپ کسی پر کوئی تانو تشنی کر سکتے ہیں یہ بڑا سادہ علمی طریقہ ہے آپ کے نزدیک اس حسر میں استثناء ہو سکتا ہے آپ اس کا استضلال پیش کر دیجئے وہ معقول ہوگا لوگ اس کو قبول کر لیں گے میرے نزدیک یہاں اس حسر کو آپ کسی پہلو سے بھی الگ نہیں کر سکتے یعنی جس طرح یہ بیان ہوا ہے ویسے اس کو ماننا پڑے گا آپ نے بھی لفظ کی بات کی کہ جو بھی آپ نے استثناء پیدا کرنا ہے کلام کے مدہ یا اس کی تفہیم میں کوئی بات بیان کرنی ہے وہ لفظ سے برامد ہونی چاہیے ہے لفظ سے جملے کی تعلیف اور سیاق سے اقلی اقتضاء سے یعنی اس کو آپ کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ یہ اس طرح سے مستثناء ہے تو لفظ کے لحاظ سے ایک تعبیر اس آیت کے اوپر یہ بھی عام طور پر بعض احلی علم پیش کرتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ ان پر احسان کر دو تو کسی جنگی قیدی کے بارے میں جس کے بارے میں اب یہ تیہ ہو چکا تھا کہ اس نے تو مر نہیں ہے اس کو غلام بنا لینا بھی اصل میں احسان ہی کے زمرے میں آتا کہ گویا زندگی کے ایک بھی اس کو دے دی گئی ہے تو لفظ کے پہلو سے کیا یہ اس کی تفہیم کی جا سکتی ہے نہیں اس کا بھی کوئی امکان نہیں میں نے اس پر بھی بڑی تفصیلی بحث کی ہے میری کتاب مقامات میں اسیران جنگ کے عنوان سے ایک مضمون ہے جس میں میں نے تعلیف کے اوپر پوری طرح تنقید کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ دوسرا پہلو بھی ممکن نہیں ہے یعنی یہ اصل میں جملہ اس طرح سے ہے کہ یہ قیدی ہیں تمہارے پاس قیدی ہیں قیدی رکھو جب تک رکھنا چاہتے ہو لیکن جب ان کو تم معاملہ کوئی کرو گے تو پھر چھوڑنا ہے تمہیں یا تم احسان کے طور پر چھوڑو گے یا تم فدیہ لے کے چھوڑو گے یعنی چھوڑنے کی دو صورتیں بیان کی گئیں تو اس وجہ سے اس کا بھی کوئی امکان نہیں غلام تو ہمیشہ کے لیے قیدی بنا لی جا گیا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال یہ ہے کہ اسی موضوع سے متعلق کہ غزوہ بنی مستلق کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں تاریخی روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیدی پکڑے گئے تھے ان کو صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا اور پھر ان کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ چاہیں تو یہی فدیہ لے کے معاملہ کر لیں یا چاہے احسان سے چھوڑ دیں تو جس وقت صحابہ کرام نے آگے معاملہ کیا اور انہوں نے پیسہ لیا تو گویا ایک طریقے سے وہ تو مالک بن گئے تو یعنی پھر یہ بات ہمیں ماننی پڑے ہی کہ وہ قیدی بنے اور پھر غلام کی صورت میں صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا گئے اب غلام کی خرید و فروخت کا معاملہ ہے جو قیمت تہہ ہوئی اس کی ملکت ان کی حق میں آگئے یہ کیسے آپ کہیں گے کہ غلام کے طور پر تقسیم کر دیا گیا یعنی قیدیوں کو قیدی کی حیثیت سے دے دیا گیا ان کی جو حیثیت پہلے تھی وہ ان کو دیتے ہی کیسے تبدیل ہو جائے گی وہ آپ کے پاس کس حیثیت سے تھے قرآن مجید کی طرف رجوع کیجئے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم جنگ کر لو فشدد الوساق وہ قیدی ہیں قیدی کو قیدی کی حیثیت سے منتقل کر دیا گیا اس زمانے میں چونکہ یہ ممکن نہیں تھا کہ چھ سات ہزار لوگوں کو آپ کسی کیمپ پہ رکھیں یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ کے پاس بڑی بڑی جیلیں موجود ہوں تو اگر یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ قیدی کی حیثیت سے اس کو عام لوگوں کو دے دیا گیا اور کیا چیز منتقل کی گئی ان کو انتفا یعنی آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں کوئی خدمت لینی ہوگی جو چند دن رہیں گے لے لیں اگر آپ ان کو فدیہ لے کے رہا کرنا چاہیں گے فدیہ لے کے رہا کر دیں اگر احسان کے طور پر چھوڑنا چاہیں گے تو باہمی تعلقات ہیں روابط ہیں خاندانی تعلقات ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں احسان کروں گا تو اس کے مجھے کچھ فوائد حاصل ہوں گے قبیلوں کے درمیان بھی تعلقات ہوتے ہیں نسبی تعلقات بھی تھے سہری تعلقات بھی تھے تو قیدی آپ کے پاس تھے جو قیدی کی حیثیت سے آپ کو دیئے گئے نہ آپ اس کے مالک ہو گئے تھے نہ وہ اس کے مالک ہوئے ہیں جو آپ کے پاس ان کی حیثیت تھی وہی حیثیت حکومت نے دوسروں کو منتقل کر دی اور یہ کہا کہ اب یہ تمہارے پاس قیدی ہیں اب ان کے ساتھ تم ان دو میں سے جو معاملہ کرنا چاہتے ہو کر لو کیونکہ معاملہ کیا کرنا ہے وہ تو تیع کر دی اللہ تعالی نے کہ وہ قیدی رہیں گے جب تک آپ کا معاملہ نہیں ہو جاتا جب آپ معاملہ کرنا چاہیں گے تو ان دو صورتوں میں کریں گے لیکن جس وقت وہ معاملہ کرتے ہیں صحابہ اکرام ان کو اس سے کوئی مال ملتا ہے تو وہ تو اس کے مالک بن گئے تو اگر وہ قیدی سٹیٹ کی پرابرٹی تھے اور ان کو محض ایک پروسیجر کے طور پر جیل نہیں ہے تو صحابہ اکرام نے تو پھر مال تو سٹیٹ کی پاس جانا چاہیے صحابہ اکرام نے پھر قیدیوں کیا دیکھیں پھر آپ لفظ پرابرٹی بول رہے ہیں وہ قیدی ہیں ریاست کے پاس بھی قیدی تھے اس زمانے میں قیدی ہی پکڑے گئے تھے نا قرآن مجید نے ان کو قیدی ہی کہا ہے وہ قیدی پکڑے گئے ہیں اس وقت جب آپ کے ہاں کسی آدمی کو عدالت قید کی صدا دیتی ہے تو وہ عدالت کی ملکیت ہو جاتا ہے اچھا جب اس کو سپرنٹ جیل کے سپورٹ کیا جاتا ہے تو کیا وہ اس کی ملکیت ہو جاتا ہے جب اس کو آپ کسی اہلکار کے ذمہ لگاتے ہیں کہ اب تم آگے جا کے معاملہ کرو مثال کے طور پر دیتی پر معاملہ کرنا ہے کسی قاتل کا تو وہ آپ ملک ہو جاتے ہیں یعنی ایک قانونی معاملہ ہے جس کے حدود متین کر دیئے گئے ہیں کہ یہ قیدی ہے تم قیدی کے طور پر اس کو رکھو گے قیدی کے طور پر رکھتے ہوئے اب تمہیں معاملہ کرنا ہے تو معاملے کی دو صورتیں ہیں آپ نے یہ جو صورت آپ کے لئے اللہ تعالی نے مقرر کی تھی اس کو اس زمانے کی ضروریات کے لحاظ سے عام لوگوں کو منتقل کر دیا تو اس میں ملکیت کہاں سے آگئی ہے تو پہلے سے آپ نے فرض کر لیا کہ انسانوں پر ملکیت کی اجازت دی ہے اللہ تعالی نے ملکیت اس زمانے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تھی لوگ غلام بناتے تھے کہ مالک ہو جاتے تھے اس کو قرآن مجید نے بھی اس وقت تک تسلیم کیا رکھا جب تک یہ رواج آہستہ آہستہ ختم نہیں ہو گیا لیکن جب خود قانون بنایا تو وہاں قیدی کا ہے فشد البساق یہ نہیں کہا کہ اب تم اس کے مالک ہو گئے ہو ان کو باندھ لو یہ تمہارے قیدی ہیں وہ قیدی کو آپ نے قیدی کی حیثیت سے لوگوں کو دے دیا آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سواد عراق کی سب زمینیں مزارین کو دے دی تھی ملکیت منتقلنے کی یعنی وہ زمینیں تو ملکیت ہو چکی تھی مسلمانوں نے جب وہ علاقے فتح کر لیے یہاں تو انسان ہے نا جن کی ملکیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی زیر بیس ہے وہ تو ملکیت ہو چکی تھی سب زمینیں دے دیں لیکن ملکیت ان کو منتقلنے کی انتفا منتقل کر دیا یعنی منفیت فائدہ پہنچ رہا تھا انتفا اٹھا سکتے ہو یعنی کیسے منتقل کیا تم ان کو کاشت کرو گے ان میں سے اتنا ہمارے لیے رکھو گے جس کو خراج کے طور پر حکومت لے لیتی تھی باقی کو تم جس طرح چاہے استعمال کرو اسی طرح یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ آپ آگے اس کو منتقل کر دیں یعنی میراس پہ منتقل ہو جائیں گی یہ زمینیں بیچنا چاہتے ہیں بیچ دیں یعنی بیچنے کی بھی اجازت بیچنے کا مطلب حق تصرف بیچنا حق انتفا بیچنا تو یہ سب معاملات موجودہ دور کی حکومتیں بھی کرتی ہیں کتنے گھر ہیں کہ جو آپ کو دے دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ آگے اس کو قرائے پر اٹھا لیں ملکیت کیسے منتقل ہو گئی یعنی اگر میں مثال کے طور پر آپ کے باپ کی حیثیت سے اپنا ایک گھر آپ کو دیتا ہوں کہ اس کو قرائے پر اٹھا لی جئے اور اس سے اپنا خرش نکالی جئے تو اس سے ملکیت منتقل ہو گئی تو انتفا بھی منتقل ہوتا ہے ذمہ داریاں بھی منتقل ہوتی ہیں ملکیت بھی منتقل ہوتی ہے یہ ملکیت اس میں سے کہاں سے برامد ہو گئی اچھا یہ بنی قریضہ کا جو معاملہ ہے جس کے اندر ایک سالس مقرر کیا گیا ہے اس سالس نے ایک فیصلہ دیا ہے سوال یہ ہے کہ یہ جو سالس کا فیصلہ ہے یہ جو کنڈیشن یہاں دو بیان کی ہیں یا فدیہ لے کر چھوڑیں گے یا آپ احسان کر کے چھوڑیں گے تو وہ جو فیصلہ ہے سالس کا وہ تو بظاہر اعتراض یہ کیا گیا ہے خلاف شریعت معلوم ہوتا ہے تو پھر رسول اللہ نے اس کو کیوں مان لیا اگر فیصلہ شریعت کے مطابق کرنا تھا تو سالس کیوں بنایا گیا ان کی شریعت کے مطابق کیا گیا اگر فیصلہ ہم نے اپنی شریعت کے مطابق کرنا تھا تو پھر تو سالس بنانے کی تجویزی نہیں ماننی چاہیے تھی شریعت میں ایک قانون تیہ ہے ذابطہ پہلے سے معلوم ہے اسی کے مطابق معاملہ ہوگا پھر تو یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہمارے ہاتھ کیونکہ شریعت کا قانون موجود ہے تو ہم یہی کریں گے جب آپ دوسری قوموں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو اس میں یہ لازم نہیں ہوتا کہ آپ اپنی شریعت ہی ان پر نافذ کریں گے اس میں جو کچھ تیہ ہوتا ہے اسی کو مانا جاتا ہے فرض کیجئے کہ یہ تیہ ہو گیا کہ فلاں بین الاقوامی قانون کے تحت معاملہ کیا جائے گا یا یہ تیہ ہو گیا کہ ہم تمہارے ملک کے قانون کے مطابق یہ سلسلہ کریں گے جو چیز بھی تیہ ہو جائے تو اس میں رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات مان لی کہ یہ ایک سالس فیصلہ کرتے ہیں جب انہوں نے کہا ظاہر ہے جنگی اقدام کیا گیا تھا تو جنگی اقدام کے نتیجے میں آپ ایک قوم کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں اگر تو رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ ان پر نافذ کرنا تھا تو آپ پابند تھے کہ اپنی شریعت کے مطابق کی اس فیصلے کو نافذ کریں آپ نے ان کی یہ بات مان لی پھر ایک سالس کو مقرر کر دیا کہ سالس نے وہ فیصلہ کیا اور سالس نے یہ کہا فیصلہ کرتے ہوئے کہ میں نے تورات کے مطابق فیصلہ کی تو یہ تو اس نے خود بتا دیا کہ میں نے اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کیا کیونکہ انصاف میں کرنے لے رہا ہوں تو کہیں میرے انصاف پر انگلی نہ اٹھائی جا سکے دوسرے یہ کہ یہ بھی صاف معلوم ہو رہا تھا کہ یہ اس وقت سخت صدا کے مستق ہیں تو جب خود انہوں نے یہ بات مان لی ہے کہ ہم سالس کے فیصلے کو مانیں گے تو پھر ان کو ریایت کیوں دی جائے تورات میں ان کی تعبیر کے مطابق ایسی کو ریایت نہیں تھی تو اس وجہ سے وہی فیصلہ دافذ کرتی ہے تو وہاں تو خود یہ کہا جا رہا ہے اور یہ دنیا میں کہا نہیں ہوتا ہم بھی کرتے ہیں تمام بینرکوائی معاملات میں ایسے ہی ہوتا ہے اچھا غم صاحب یہ پہلو بھی ذرا واضح فرمائے گا وہاں پر یہ صورت بھی تو ہے کہ انہوں نے فساد کا ارتکاب کر دی اور فساد کے معاملے میں اگر ہم اپنی شریعت کے حصول کو بھی سامنے رکھیں سالس کو ایک منٹ کے لیے گا تو ان کے ساتھ معاملہ تو پھر ہم ان دو کنڈیشنز پہ نہیں کرنے کے پابند تھے ہمارے پاس تو اور بھی آپشنز تھے پھر یہاں یہ بات کہ ان کو قیدی ہی ضرور سمجھا جائے گا یہ بھی ضروری نہیں اس لیے کہ ان کے ساتھ تو مسئلہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے ایک سازش کا ارتکاب کیا ہے وہ جنگی مجرم ہیں ان مجرموں کے خلاف ایک کاروائی کی گئی ہے اس میں سب کو تہتے کر دیا جاتا سب کو مار دیا جاتا پہلے ہی مرحلے میں بعد میں کوئی بات بھی نہ سنی جاتی تب بھی ٹھیک ہوتا یہ جنگی کاروائی ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ملک کے اندر کوئی لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کوئی چیز کرنے کے لیے جا رہے ہیں جنگی کاروائی ہے اس میں تو پہلا مرحلہ خود سورہ محمد میں یہ بیان ہوا ہے کہ جنگی کاروائی کے فیصلہ کر لیا گیا تو پہلے تو اسخن تو مہم ہونا چاہیے یعنی پہلے اچھی طرح ان کی کمر توڑنی چاہیے تو وہ آپ جس حد تک بھی جاتے جا سکتے تھے لیکن جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ نہیں اب تلواریں اٹھا لی گئی ہیں قتل عام نہیں کیا جائے گا تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اب کیا معاملہ کیا جائے چونکہ اس سے پہلے وہ معاہدے میں رہے تھے تو اب انہوں نے سالس کے تقرر کا کہا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات مان لی سالس نے جو فیصلہ کیا وہ تورات کے مطابق کیا وہ خود یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ تورات کے مطابق کیا ہے تو جب انہوں نے تورات کے مطابق کیا تو اس کے بعد پھر یہ سوال کہاں سے پیدا ہو گیا کہ شریعت کی خلاف ورزی ہو گئی یعنی اگر ہم نے شریعت کے مطابق معاملہ کرنا تھا تو پہلے کہہ دینا تھا کہ ہمارے ہم تو قانون تیع ہے سالس کا کیا سوال ہے بس تم پر اس قانون کا نفاذ ہو جائے گا آخری جو سوال ہے اس پہلو سے وہ یہ ہے کہ ہم موجودہ دنیا میں جو جنگی قوانین اور عالمی اقوام کا جب آپس میں کوئی جنگ ہوتی ہے اس میں قیدیوں کے معاملات دیکھتے ہیں تو وہ اس سے بالکل مختلف ہیں جو آپ نے قرآن مجید سے سمجھے ہیں سور محمد کی تعبیر بیان کی ہے تو اعتراض یہ کیا گیا ہے تو پھر تو یہ صورتحال ہوئی کہ قیدیوں کو تو پتہ ہے کہ یہ یا تو پیسے لے گئے ہمیں چھوڑ دیں گے آپ نے پیسے نہ دیئے تو انہوں نے ویسی ہمیں چھوڑنا ہے تو دنیا میں تو قیدیوں کو بطور ایک پریشر کے بطور ایک اساسہ کے رکھا جاتا ہے کہ وہاں کچھ ہو تو ہم ان کے قیدی آپس میں تبادلہ کریں ایک طرح سے ایک ایسیڈ بنتا ہے جنگی طور پر تو یہ جو آپ کی تعبیر ہے یہ تو جنگی قوانین سے ایک عدم واقفیت کی صورت میں اعتراض ہے کہ سامنے آتی ہے قیدی تو وہ ہے یعنی جب وہ قیدی ہیں تو قیدی رہیں گے پوری زندگی رکھیں دس سال رکھیں پیس سال رکھیں یہ تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو معاملہ بعد میں کرنا ہے وہ کیا ہے یعنی قیدی ہو گئے تو قیدی تو رکھو گے قیدی رکھنے قیدی بنانے کا تو آپ کو اللہ نے حق دے دیا فشد الوساق وہ قیدی ہیں آپ کے پاس اب آپ نے معاملہ کرنا ہے معاملہ کرنے کی دو صورتیں بتائی گئی ہیں اگر آپ نے قیدی رکھنا ہے تو رکھیں دس سال رکھیں بیس سال رکھیں اب بھی یہی ہوتا ہے یعنی اس وقت دنیا میں کیا ہوتا ہے کوئی قوم کیا غلام بنا لیتی کیا مار دیتی ہے قیدیوں کو اب بھی آپ کو پابند کیا گیا ہے کہ آپ معاملہ کریں گے تو وہ آگے جو دو صورتیں بیان کی گئی ہیں وہ قیدیوں سے متعلق معاملہ کرنے کی دو صورتیں ہیں آپ اس کے پابند نہیں ہو گئے کہ آپ چھوڑ دیں گے یعنی یہ کوئی آقل کیا یہ بات بان سکتا ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ یا تو فدیہ لے لو اور یا چھوڑ دو بس یہی فوری طور پر اگلے گھنٹے میں یہ کام تم نے کرنا ہے کون کہتا ہے یعنی وہ قیدی ہیں بھائی ہمارے پاس قیدی ہیں قیدی رکھ کے معاملہ کریں گے دس سال قیدی رکھنا پڑ جائے بیس سال قیدی رکھنا پڑ جائے کریں گے معاملہ لیکن قیدی ہیں ہندوستان میں ہمارے جو جنگی لوگ پکڑے گئے تھے ہماری فوج کے وہ قیدی تھے تو قیدی کی حصیت سے ان کو رکھا گیا تھا اس کے بعد مذاکرات ہوئے معاملات ہوئے ابھی بھی آپ دیکھیں کہ طالبان کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں افغان حکومت کے تو وہاں بھی یہی ہو رہا ہے یعنی کوئی فدیہ فدیہ کیا ہوتا ہے تبادلہ بھی فدیہ ہے چلیے ہمارے پاس آپ کے دس کہہ دیں ہم چھوڑ دیتے ہیں آپ ہمارے پاس پانچ کہہ دیں وہ چھوڑ دیں تو یہ تبادلے کی نویتیں ہوتی ہیں روپیہ لے لیا جاتا ہے کوئی مرات لے لی جاتی ہیں وہ سب فدیہ ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خیر سگالی کے طور پر اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے آپ کسی معافضے کے بغیر چھوڑ دیتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے یعنی تبادلہ ہو گیا یہ بھی ٹھیک ہے پیسے لے لیے یہ بھی ٹھیک ہے کوئی مرات لے لیے یہ بھی ٹھیک ہے کسی علاقے کے بارے میں کوئی سہولت لے لیے یہ بھی ٹھیک ہے کوئی اور آپ کا ایسا معاملہ تھا جس کے کچھ شرائط آپ منوانا چاہتے تھے آپ نے وہ منوانی ہے یہ سب فدیے کے تحت آ جائیں گے اور اگر آپ احسان کے طور پر چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں لیکن جب تک آپ ان دونوں نتائج تک نہیں پہنچتے معاملہ چل رہا ہے اس وقت تک وہ قیدی ہیں یہ کس نے کہا ہے کہ قیدی رکھنا ممنوع ہو گیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو آپ غلام نہیں بنا سکتے ان کو آپ قتل نہیں کر سکتے قیدی رکھ کر آپ معاملہ ان دو صورتوں میں کریں جب موقع ہو جب بات تیہ ہو جائے جب حالات مناسب ہو جائیں جب آپ محسوس کریں کہ اب یہ کرنا ہے تو یہ دو صورتیں اختیار کریں جو معاشرے میں باقی صورتیں رائج رہی ہیں وہ ممنوع قرار دے دی گئی ہیں تو پہلی صورت تو موجود ہے کہ وہ قیدی ہیں آپ کے رہیں گے آپ کے پاس